گزارش یہ ہے جی کہ میں ابھی دو چار روز قبل گیا تھا گلگت بلتستان تو وہاں گلگت بلتستان میں میری معلومات ملائے گیا ہے کہ ابھی جو وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں زلہ دیامر ایک جگہ ہے وہاں پر جو لسٹک ہے وہاں پر کوئی بھی قادیانی نہیں ہے اور نہ کوئی احمدی ہے لیکن اس وقت جو الیکشن کمیشن نے وہاں ووٹروں کی لسٹ شائع کی ہے اس میں زلہ دیامر میں انیس احمدیوں کا نام درج کیا گیا ہے یہ معلومات کرنی تھی کہ آیا ایسا کیوں ہو رہا ہے پورے زلے میں ایک بھی قادیانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر انیس لوگوں کا ایک نئی لسٹ جو جاری کی گئی ہے اس میں انیس قادیانیوں کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے تو یہ ذرا میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اگر وزارت داخلہ سے یا ہمارے الیکشن کمیشن والوں سے پوچھ لیا جائے کہ وجہ کیا ہے اس کی کیوں ایسی صورتحال پیش ہو رہی ہے دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ ڈیرہ غازی خان میں ہمارے ایک انتہائی محترم ساتھی ہیں ڈاکٹر محمد عثمان صاحب یہ سوشل ایکٹویسٹین سوشل اس پر میڈیا پر کام کرتے ہیں دو چار روز قبل وہ اور ان کا بیٹا گاڑی میں جا رہے تھے ڈیرہ غازی خان میں تو ان پر فائرنگ ہوئی ہے مغرب کے بعد جس کے نتیجے میں ایک گولی ان کے گردن میں لگی ہے اور ایک ان کے بیٹے کے ہاتھ میں لگی ہے جس سے اس کی انگلیاں اور ہاتھ سارا زخمی ہوا ہے اب نہیں معلوم کہ اگر سوشل میڈیا پر آج کل ہمارے چونکہ الیکٹرانک میڈیا پر حکومتی میڈیا پر تو کوئی چیز نہیں دکھائی جا رہی لیکن اگر سوشل میڈیا پر بھی کوئی آدمی سچ بولتا ہے کوئی آدمی اپنے عوام کی آواز بنتا ہے کوئی آدمی اپنے علاقے کی آواز بنتا ہے کوئی آدمی اپنے مسائل اجاگر کرتا ہے کوئی آدمی غریب اور نادار لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے تو درہا کائنڈی آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے تو یہ درخواست کرنی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے اس وقت بھی ہاسپیٹل میں ہے سخت زخمی ہے وہ خود بھی زخمی ہے اس میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے سب سے ریکورٹ لے لیں آئی جی سے دوسرا ایک گزارش اور کرنی تھی سوشل میڈیا پر بھی ایک خبر چل رہی ہے اور میری معلومات بھی ہیں کہ جس طرح واقعہ سندھ میں ہوا اور آپ حضرات کی بھی علم میں ہے کہ جس طرح کیپٹن سفدر صاحب کے اس پر وہ ہوا اس کے بعد جو صورتحال بنی وہاں ہم نے تو اس دن بھی یہ کہا کہ آئی جی کو آغوا کیا گیا ایڈیشنل آئی جی کو آغوا کیا گیا گن پوائنٹ پر ان سے دسخط لیے گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں سے آئی جی ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جیز ایس پیز حتی کہ تھانے کے ایسے چو تک چھٹی پر جانے کیلئے تیار ہو گئے ہیں یہاں پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرہ اس کی بھی تحقیقات کرائی جائیں کہ ایلیٹ فورس کو ائرپورٹ روڈ پر روکا گیا ہے اس کے ایس پی کو اور وہاں جو ہمارے فوجی نوجوانوں اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے ذرہ اس کی بھی تحقیقات کی جائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کیا یہ ملک کے سرحدات کے بجائے اب ملک کے اندر بھی اگر ان کے ناکے ہوں گے اور ان ناکوں پر لوگوں کی بیستیاں ہوں گی اور پھر ایلیٹ فورس جیسے لوگوں کی بیستی ہوگی تو پھر ایسے واقعات رونما ہوں گے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا کیوں ایسا ہو رہا ہے